السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمید اسو سیئرز کی طرف سے میں ہوں بشارت حمید بیرز آج کی گفتگو میں ہم ایک گھر کی بنیادیں کس طرح ان کا کام شروع کیا جاتا ہے اور کس طرح وہ بری جاتی ہیں ان کی چنائی اور سارا خدائی وغیرہ کا جو کام ہوتا ہے وہ سوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے تو جس ایڈیا میں آپ کا پلوٹ ہے اگلی محلے میں ہے تو پھر وہ آپ کے کلیرنگ اس کی خود کروانی پڑے گی کسی ٹریکٹر وغیرہ کے ساتھ اور اگر آپ کسی سوسائیٹی میں ہے تو اکسس سوسائیٹی میں یہ انتظام ہوتا ہے کہ وہ منیجمنٹ جو ہے وہ آپ کو یہ فسیلیٹی دے دیتی ہے کہ آپ کا پلوٹ کے صفائی وغیرہ ہو جائے اس کے بعد ہمیں وہاں پہ ضرورت ہوگی بیجلی کے کنیکشن کی اور پانی کے کنیکشن کی کیونکہ پانی جو ہے وہ ایک جزبے لائی انفق ہے کنسکشن میں اور بہت زیادہ پانی کا استعمال ہوتا ہے تو اس کی ضرورت ہوتی ہے بعض سوسائیٹی جو ہیں وہ کنیکشن خود پروائیڈ کر دیتی ہیں بعض جگاہ کوئی خود رینج کرنا پڑتا ہے کوئی پمپ وغیرہ لگا کے تو یہ چیزیں پہلے ہمیں منیج کرنی پڑتی ہیں اس کے بعد پلارٹ کی نشاندہ ہی ہے اگر تو سوسائیٹی میں پلارٹ ہے تو سوسائیٹی والے خود آکے وہ اس کی ڈیمارکیشن کر کے دیتے ہیں اور پھر جب آپ نے کام شروع کرنا ہو تو جو آپ کے پاس میب ہوتا ہے جو نقشہ آپ کا اپروڈ ہوتا ہے تو اس کے مطابق نشان لگا کے تو اس کی خودائی شروع کی جاتی ہے اب خودائی بھی ہر علاقے کی حساب سے الگ اس کا سلسلہ ہوتا ہے بعض اگار جہاں پہ زمین زیادہ سخت ہے وہاں پہ ایک ڈیڈ فٹ تک ایک فٹ تک عام طور پر خودائی کی جاتی ہے جہاں پہ نرم زمین ہے وہاں پہ تھوڑا گہرائی میں چل جاتے ہیں یا اس کی پھر کمپیکشن جو ہے وہ ذرا مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر بجر اس کو مکسر مشین کے ساتھ مکس کر کے کوئی پانچ انچ تاکہ اس کی برائی کی جاتی ہے بنیادوں میں اور اس کے بعد پھر آپ نے ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ آپ بیم دروانا چاہتے ہیں یا نہیں جاتے بیم جہاں تک اس کے اخراجات کا تعلق ہے تو ڈیفنیٹلی اس میں سریعہ بھی استعمال ہوتا ہے اس میں بجری بھی ہوتی ہے سیمنٹ بھی کافی سارا استعمال ہوتا ہے تو تقریبا اگر پانچ بر لے گھر کے ہم باز کریں تو لگ بگ جتنا آپ کا خرچہ چھت کی برائی میں ہوگا اس سے تھوڑا سا کم نیچے بیم میں ہوگا یہ اس کے ایک رف سا آئیڈیا آپ کہہ لیں اس کے بعد اگر آپ بیم ٹلواتے ہیں تو بیم کے بھی مختلف پیٹرن ہیں مختلف اس کے تکہار ہیں جو آپ کے ارکیٹیکٹ یا آپ کے ڈیزائنر جو ہیں جو سٹیل ڈرائنگ جنہوں نے بنائی ہے وہ جو آپ کو سریجسٹ کریں اس علاقے کے ساتھ سے وہ آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر اینٹوں کی چنائی کا کام شروع ہوتا ہے اکثر لوگ کرتے ہیں کہ بچت کے لیے نیچے جو ہلکی اینٹ ہے جس کو ہم دوم یا سوم اینٹ کہہ دیتے ہیں وہ لگا لیتے ہیں حالانکہ بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے جس کے اوپر ساری بیلڈنگ کا آپ کا ڈبل سٹوڑی یا ٹیپل سٹوڑی گھر بنے گا اس کا وزن جس پہ آنا ہے اس کی مضبوطی پہ کمپرومائز بلکل نہیں کرنا چاہیے تو اول اینٹ ہی استعمال کرنی چاہیے بنیادوں میں بلکل بھی آپ کسی قسم کی بچت کا بلکہ ایون کے پورے گریہ سٹرکچر میں اس طرح کی بچتریں جو ہیں نا وہ آپ نہ سوچیں گے تو آپ کے لیے بہت پہتر ہوگا اس کے بعد جب چنائی ہو جاتی ہے ڈیمپ لیول تک اب ڈیمپ کے دو لیول ہیں ایک لیول وہ ہے جو آپ کا روڈ لیول سے آپ کا گراج پورچ کا لیول ہے ایک لیول پھر اس کے بعد ہے پورچ سے آپ کے اندر والی جو بلڈنگ بلوک ہے اس کا لیول ایک ڈی پی سی ہم پورچ لیول پہ ڈالتے ہیں اور ایک ڈی پی سی جو ہے وہ اندر والی جو بلڈنگ بلوک ہے اس کے جو اوپن ایریا کی طرف دیوارے ہیں ان دیواروں کے نیچے ڈبل ڈی پی سی ڈالا جاتا ہے ایک کا لیول ہوتا ہے پورج کے لیول پہ دوسرے کا لیول اس تنہائی تک ہے کہ جہاں پہ آپ کا وہ اندر والے بیڈ روم کا یا ٹی وی لانگ وغیرہ کا فرش آئے گا اور ان جو دونوں یہ ڈی پی سی ہیں اندر سے وارٹر پروفنگ ان کی جاتی ہے تاکہ جو بٹی کی برتی ہوگی اندر وہ اس کی نمی جو ہے وہ آپ کے دیواروں سے باہر نہ نکلے اور ایک اور چیز ہر علاقے میں آج کل دیمک بھی نکلتی ہے اور دیمک جو ہے وہ لکڑی کی چیزیں خاص طور پر ان کو وہ کھا جاتی ہے اندر اندر سے وہ کھوکلا کر دیتی ہے آپ کی علماریاں ہیں جو بیڈ پڑے ہوئے ہیں جن کو ہلائج لائے نہیں جاتا ان کو بھی یہ کھا جاتی ہے اور خاص طور پر جو دروازے ہیں جن کی چوکٹا کر لکڑی بری ہوئی ہے تو اس کو بھی اندر اندر سے کھا جاتی ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ اس کی پوری پائپنگ کروا لیتے ہیں اور پائپنگ آپ کروانا چاہتے ہیں تو اس پر خرچہ زیادہ ہوتا ہے وہ آپ کو جب آپ فرش کچھے کرنے لگیں گے کنگریٹ کرنے لگیں گے تو اس سے پہلے وہ پائپنگ کی جاتی ہے وہ ایک مستقل حل ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بھی لوگ کرتے ہیں کہ بریادوں میں ایک سپریہ کروا لیا اس کے بعد جب آپ نے مٹی کی برتی کی اس وقت ایک سپریہ ہو گیا اور جب کنگریٹ فرشوں کے لیے کنگریٹ کرائی یہ فرش کچھے کرنے سے پہلے ایک سپریہ یہ تین سٹیجز اس کی ہیں تو ہمارا مشہور تو یہی ہے کہ آپ پائپنگ کروائیں اور پائپنگ کر رہا آپ کروا رہے ہیں تو پھر آپ نیچے والے جو بنیادوں کا سپریہ ہے یا مٹی کے اوپر سپریہ ہے برتی کے بعد اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بنیادوں میں سپریہ کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کھدائی کے فوراں بات یہ سپریہ کروا گئے اس کے بعد بجر کی بھرائی کرنی ہوگی اور بجر کی بھرائی کے ساتھ ساتھ اس کی کمپیکشن وہ بھی ساتھ ضروری ہے بگی جو بیم بغیرہ ہے وہ پھر بجر کے اوپر آئے گا جب آپ کے ڈی پی سی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو برتی ہے مٹی کی کروائیں یا جس کو عرفے ہمیں قصو کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ لوکل لینگویج میں وہ ریتلی اسی مٹی ہوتی ہے ذرا باریک ہوتی ہے وہ اس کی ذرا برتی اچھی رہتی ہے لیکن اس کی خواست تھوڑی زیادہ ہوتی ہے وہ آپ اپنے بجر کے ساتھ سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں مٹی کی بھی کروائیں تو اس میں بھی کوئی اتنا ایشو نہیں آتا لیکن وہ قصو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ تو آپ اس کی برتی بھی کروا سکتے ہیں تو آج کے اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم اس سے اگلے سٹیپ پہ بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ